جو چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب کے لیے سابق وزیراعظم نواز صریف آج اسلامباد میں اہم سیاسی راہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے نواز صریف کی گیارہ وجہ نون لیگ کے سینے راہنماؤں کے ساتھ مشاوتی اجلاس بھی ہوگا جبکہ تحادی جماعتوں کے سربراہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے وزید جانتے ہیں بشیر چودی سے بشیر چودی بتائے گا سینیٹر اور ڈیپٹی جو ہیں سینیٹر کے حوالے سے جو انتخابات ہونے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال اہم اجلاس آج بھی ہوگا جی بالکل جور تو اس وقت غروج پر ہے اور سیاسی جماعتیں اپنا پورا زور لگا رہی ہیں خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنا پورا زور لگا رہی ہیں مسلم لیگ نون اہم بیٹھنے کر رہی ہیں نواز شریف خاص طور پر صرف ان ملاقاتوں اور جلاسوں کے لیے لاہور سے آ رہے ہیں اور جس سے سب سے پہلے مسلم لیگ نون کا اپنا ایک جلاس ہوگا جس میں پارٹی کے سینیر رہنما شریک ہوں گے اور وہ رہنما مختلف سیاسی جماعتوں سے ہونے والے رابطوں پر ریپورٹ دیں گے جس کے بعد اتحادی جماعتوں کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات ہوگی جس میں محمود خانہ چگزئی حاصل بزنجو اور مولانا فلطور احمان شریک ہوں گے اس کے بعد پیر بگاڑا صدردین شاہر آشتی سے ملاقات ہوگی اس ملاقات کے بعد فاٹا کے سینیٹرز اور ہمکن کے دونوں درے جو ہے وہ بھی سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقاتیں کریں گے اور امید یہی کی جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون آج شام تک اپنے اور اتحادیوں کے مسترب کا امیدوار کا نام امیدواروں کا نام جو ہے وہ اعلان کر دے گی دوسری جانب پیپس پارٹی اور اضافی جو جماعتیں ہیں فاٹا کے ارکان ہے بلکستان کے اداس تحریک انصاف پر رانما ہے یہ بھی آج ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے اور پورا دن یہ سرگرمی جاتی دے گی شکریہ ہم ملاقاتیں آج ہوں گی آپ میں آگا کرتے بشیر چوتھے